جندگی میں کچھ سپنیں بنتا ہے کچھ آکانگشائیں پیدا ہوتی ہیں ہر آدمی کے بھیتر کچھ مان پیدا ہوتی ہے اگر اس کی مانگیں نہیں پوری ہوتی ہیں تو آدمی پریشان ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا مانگیں پوری ہو جاتی ہیں تو اور پریشان ہو جاتا ہے گریب آدمی دکھی دکھتا ہے لیکن جو آدمی پہت دھن کما لیتا ہے وہ اور بھی زیادہ دکھی دکھتا ہے جس کی سادی نہیں ہوئی ہے وہ بیچار پریشان ہے دکھی ہو کر گھوم رہا ہے وہ بیچاری پریشان ہے دکھی ہو کر گھوم رہی ہے لیکن جن کی سادی ہو گئی ہے وہ بھی چھاتی پیٹ رہے ہیں جن کے پاس بچہ نہیں ہے جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں بچہ ہو جائے بچہ مل جائے بس اور کیا چاہیے سب کچھ آپ کے گھر پاس ہے لیکن جن کے بہت سارے بچے ہو گئے ہیں وہ الگ چھاتی پیٹے رو رہے ہیں گردیوں انہیں پیدا کر کے کتنے بڑی مصیبت پال لیں کتنا عقبھوت ہے منسل کا جیون جس کے پاس نہیں ہے وہ رو رہا ہے اور جس کے پاس بہت ہے وہ بہت زیادہ رو رہا ہے ہم تو دونوں سے بڑے قریب سے ملتے ہیں اور دونوں کے دکھوں میں بہت بڑا انتر ہے جن کو تم چھوٹا آدمی کہتے ہو ان کے دکھ چھوٹے ہیں جن کو تم بڑا آدمی کہتے ہو ان کے دکھ بہت بڑے بڑے ہیں کبھی گمبھیرتہ سے سوچو کبھی گھوڑ کرو اپنی جندگی پر تم پوری جندگی اتنی بے ہوشی میں جیتے چلے جاتے ہو کہ تمہاری جندگی عدبود دکھوں کا کھیل بن جاتی ہے اور کچھ نہیں ایک پراجین تبت کی کہانی ہے مجھے بڑی پریدکر لگتی ہے ایک نوجوان تیر تھیاترہ پر گیا تھا وہاں اسے کسی بڑے سنت مہاتمہ سے ملاقات ہو گئی اس سنت مہاتمہ نے اس کو ایک جادوی تابیز دے دی اور کہا کہ یہ ایسی جادوی تابیز ہے کہ اس سے جو بھی تم مانگنا چاہو کوئی بھی تین مانگ پوری کر سکتا ہے اور جس کو تم چاہو جس کے پرتی تمہارا پریم ہو جس کے اوپر تمہیں دے آئے اس کو بھی یہ تابیز دے دینا وہ بھی اپنی تین مانگے پوری کر سکتا ہے وہ اس تابیز کو لے کر کے آیا راستے میں ایک نگر میں رکنا ہوا اس نگر میں اس کا ایک مطر بھی رہتا تھا اس نے سوچا رات مطر کے یہاں تھار جاتے ہیں تھار گیا مطر سے کہنے لگا کہ مجھے ایک جادوی تابیز مل گئی ہے لیکن میں ہی سوچ رہا تھا بڑی چندہ میں پڑ گیا ہوں پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ تمہیں دے دوں گا لیکن اب میں سوچ رہا ہوں دوں کی نہ دوں کیونکہ جس کو جس کو میں نے دی ہے یہ تابیز مانگے تو سب کی پوری ہو گئی لیکن خوش کوئی بھی نہیں پریڈام کسی کے لئے اچھا نہیں ہوا اس کے مطر نے کہا اس میں اتنا سوچنے کی بات کیا ہے اگر ایسی جادوی تابیز ہے تو ہمیں تو ہر حالت میں چاہیے اس کی پتنی اس کا مطر دونوں ہی اس کے پیچھے پڑ گئے اتنے اتصاہ میں اتنے خوشی میں کہ جلدی سے جلدی تابیز انہیں ملے اس نے کہا میں بار بار سوچنے کو مجبور ہوں مانگے تو تتکال پوری ہو جاتی ہیں لیکن لوگ مانگ کر کے جھنجھٹ میں فرش جاتے ہیں اس نے کہا اس کا سیدھا ارث ہے کہ انہیں مانگنا نہیں آیا ہوگا صحیح چیزیں انہوں نے نہیں مانگی ہوگی ہم اتنے ناسمجھ نہیں ہم سمجھدار ہیں ہم صحیح چیزیں مانگیں گے اور صحیح اپیوک کریں گے اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا ہماری زندگی میں تو بہت بڑی خوشیاں آ جائیں گی اگر یہ تابیز ہمیں مل جاتی ہے تو مجبوری میں اس نوجوان کو وہ تابیز اپنے مطر کو سونپنی پڑی اور جیسے یہ مطر کو تابیز ملی پتی پتنی نے آپس میں بیچار کیا کہ بڑی گہن اکشا تھی پرانوں میں لخپتی ہونے کا سپنا تھا تبت جیسی جگہ میں اور وہ بھی پرانے جمانے میں لخپتی ہونا بہت بڑی بات تھی بچپن سے ہی سپنا تھا کہ کہیں لخپتی ہونے کا موقع مل گیا تو جیون سارتک ہو جائے گا تو تابیز لیتے ہی انہوں نے سب سے پہلی مانگ رہی کہ پربو لخپتی بنا دو اور کہتے ہیں جیسے انہوں نے لخپتی ہونے کی مانگ رکھی ویسے ہی تابیز ان کے ہاتھ سگری اور جمین پر ٹھار گئی اور جب جمین سے اٹھایا انہوں نے ترانت ان کے دروازے پر گھنٹی بجی اور انہیں سوچنا دینے کے لیے سرکاری آدمی پہنچا کہ آپ کے لیے ایک لاکھ کا چیک آیا ہے آپ کا بیٹا جو سینہ میں تھا وہ یدھ میں مارا گیا لیکن اس کی بیرتا کے لیے راجہ نے ایک لاکھ روپے کا چیک تمہیں انام میں بھیجا اب بہت دکھی ہو گیا پتی پتنی دونوں پریشان ہو گئے کہ لخپتی تو ہو گئے لیکن اگلو تھا پیارا بیٹا چلا گیا انہوں نے کہا کہ اس میں بہت بڑا سو بھاگیا ہے کہ ابھی دو مانگیں بچی ہوئی ہیں ایک مانگ ہم اور مانگ لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو یدھ میں مارا گیا وہ جندہ ہو جائے اور جیسے پتی پتنی نے نیرڑے لیا اور اپنی مانگ رکھی کہ میرا بیٹا واپس آ جائے جندہ ہو جائے ویسے ہی انہیں دروازے پر دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز آئی اور بیٹا آواز دیتا ہے پتا جی پتا جی لیکن اس کی چھایا دکھائی پڑتی ہے بیٹا نہیں دکھائی پڑتا کارن یہ تھا کہ بیٹا تو دفنائی جا چکا تھا شریر تو اس کا دفن کر دیا گیا تھا اس کی آتما پریت آتما کے روپ میں واپس آ گئی اب جہاں ہی جائیں گھر میں وہیں اس کی چھایا دکھائی پڑنے لگے وہ ڈر کے ہمارے دونوں کے پرانہ نکلنے لگے اب کیا کریں اب کیا کریں دونوں بہت پریشان ہو گئے سو نہ سکے رات بھر اپنے اتاتمایں اگر پیچھے پڑ جائیں تو آپ کو پتا ہی ہے جیون کیسے نرک ہو جاتا ہے رات بھر سو نہ سکے اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب تو ایک ہی مانگ بچی اب تو یہی پرانہ نہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بیٹے کی آتما سے چھٹکارہ مل جائے یہ پریت آتما ہمارا پیچھا چھوڑ دے تو انہوں نے تیسری مانگ یہ ہی کر لی کہ اب بیٹے سے کسی طرح سے چھٹکارہ کر آتے ہیں نہیں تو پورا جیون ستائے گا اور جیون جینا اسمبہ ہو جائے گا تینوں مانگیں مانگ لے اور اب انہیں رات ہی رات انہوں نے سوچا کہ اس تابیج کو لے جا کر مطر کو واپس کر دیتے ہیں اور رات میں ہی جا کر اس تابیج کو مطر کو واپس کر دیا اور کہا اب میری پرارتنا کی یہ تابیج زندگی میں اور کسی دوسرے آدمی کو مت دینا میں نے یہ کہانی آپ کو یہ سنائی کہ یہ طبت کی بڑی پرانی کہانی ہے لیکن بڑی عرط پورن ہے تم گوھر سے دیکھو تو تمہاری زندگی کی کہانی بھی اس تابیج کی ہی کہانی ہے تم ایک چیز مانگتے ہو پوری ہو جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے کوئی نہ کوئی دوسری پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے پھر دوسرے پریشانی سے جوچتے ہو پھر تیسری کھڑی ہو جاتی ہے کارن کیا ہے کارن صرف اتنا ہے کہ آدمی پورا کا پورا جیون بے ہوشی میں جی رہا ہے اسے کچھ نہیں پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے کہاں جانا ہے کہاں پہنچنا ہے کہاں ہونا ہے بالکل ہوش نہیں ہے آدمی بھیتر سے گر بڑھ ہے بھیتر صرف اشانتی ہے تناو ہے اپدرو ہے اور جب بھیتر اشانتی طرح اپدرو ہے تو ایسا آدمی اگر سونا چھوٹا ہے وہ ماتی ہو جاتا ہے تم دوسرے کا بھلا کرنے چلتے ہو اس کا بھلا تو بہت دور کی بات وہ تمہارا دوسمن بن جاتا ہے تمام لوگ میرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں گرسی ہم تو اس کا ہمیشہ اچھ اچھا ہی سوچتے ہیں لیکن آپ دیکھئے میرے کھلاف اتنا بڑا سڑی اندر کرتا ہے تو آدمی بھیتر سے جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک کوئی تابیز تمہیں مل جائے تمہاری زندگی آنند کی زندگی نہیں ہو سکتی آخر اتنا زندگی کے انمول برس بیت گئے کیا پایا آپ نے گوھر سے دیکھا کسی کو کچھ ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں پورے پرانوں سے بھلے ہی تمہیں لگتا ہو کہ تمہیں کچھ مل گیا ہے زیادہ سے زیادہ تم نہیں کر سکتے ہو کہ مجھے ایک مکان مل گیا ہے میری دکان چل رہی ہے میری روزی روٹی چل رہی ہے کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہے اس سے زیادہ کہنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے نہیں کہ تم اس سنسار میں رہنے کا انتظام کر لیے ہو بالبچے پیدا کرنے کا انتظام کر لیے ہو کھانے پینے کا انتظام پیدا کر لیے ہو اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے جبکہ اتنا کرنے کے لیے تم نے اپنا جیون پورا پورا نرک بنا دیا ہے اتنا زیادہ اپدر ہو اتنی زیادی ہے شانت اتنا زیادہ تناؤ تمہاری زندگی میں ملا کیا تمہیں بہتوں کو تو یہ بھی نہیں ملا ہے کھانے پینے کا انتظام کر لیا ٹھہرنے کا انتظام کر لیا بالبچہ پیدا کرنے کا انتظام کر لیا اور اس کے لیے پرائز کتنا پے کی پوری زندگی دعوں پر لگا کر اگر تم نے اتنا کر بھی لیا ہے تو کونسی بڑی بھاری بات کر لی ہے اتنا کام تو سارے جانور پس پکشی سب کر لیتے ہیں کھانا پینا رہنا بالبچے پیدا کرنا یہ تو سارے جانور بھی کر لیتے ہیں پس پکشیوں میں تم میں کیا انتر اور اتنا سمیں تم نے پسوٹا کے تل پر جیتے ہوئے بٹا دیا تھوڑا سمیں اور بچا ہے اگر ایسے رہے تو وہ بھی ایسے ہی بیٹ جائے گا ملی تو آپ کو منوشے یونی لیکن جیے آپ پسو کی طرح کھاندہ پیندہ مر جاندہ کھانا پیندہ اور مر جاندہ اس کے علاوہ آپ نے کچھ کیا نہیں کچھ اور کیا کیا جا سکتا ہے ہر وقت ہی اپنے شریر کے تل پر ہی جی رہا ہے اور میں آپ سے کہنا چاہوں منوشے کا ارث ہوتا ہے جو من کے تل پر جینے کی چھمتہ رکھتا ہے ایک تل ہے تمہارا شریر کا تل کی شریر کی آوشکتائیں ہیں شریر کو روٹی چاہیے کپڑا چاہیے مکان چاہیے اس تل پر آپ جیتے ہیں اس تل پر تو پسو بھی جیتے ہیں پسو بھی شریر کے تل پر جیتے ہیں تمہاری سمبھاؤنہ ہے کہ تم منوشے ہو منوشے سبد من سے نرمیت ہوا ہے تمہارے پاس من ہے من یعنی ویچار کرنے کی شکتی ہے تو ویچاروں کے تل پر تھوڑا شریر کی تل سے زیادہ جو من کی آوشکتائیں ہیں اس تل پر بھی کچھ لوگ سو بھاگیش آلی ہے وہ جیون جینے کی سوچتے ہیں جب آدمی منن کرتا ہے ویچار کرتا ہے سوچتا ہے تب اس کے جیون میں کچھ اور نئے آیام میں پر بھیش ہوتا ہے وہ نئے آیام ہے ساہت کا سنگیت کا کلا کا آپ اچھے اچھے سریجن کرتے ہیں ویچاروں کی اڑان بڑھتے ہیں ساہت سنگیت کلا کعوی اس میں ڈوبتے ہیں یہ من کے تل کی آوشکتائیں ہیں کچھ لوگ من کے تل پر بھی جینا شروع کر دیتے ہیں لیکن من کا تل ہی انتیم تل نہیں ہے تیشرا تل ہے تم اور اونچی اڑان بھر سکو منوسیٰ سے بھی اوپر پرم آنند کی عوستہ کو اپلافت کرنے کی تمہاری سمبھاؤنہ ہے یعنی تم آتما کے تل پر بھی جی سکتے ہو آتما کی پیاس بھی تمہارے بھیتر پیدا ہو سکتی ہے آتما کی پیاس پیدا کرنے کا اپائے کیا ہے آتما کی پیاس پیدا کرنے کا اپائے ہے جس کے بھیتر آتما کی پیاس پیدا ہوتی ہے اس کے بھیتر آتما کے تل کا سواد پانے کے لیے دھیان ہی ایک ماتر اوشدی ہے دھیان ہے تو آتما تک آپ پہنچ سکتے ہیں اور اس کی پھیاس بہت کم لوگوں کو پیدا ہو پاتی ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس ستسنگ میں آنے کا واشتبت لاب تو تب ہی آپ کے جیون کا انگ بنے گا جب آپ سوچیں کہ کیسے میں شریر کے تل سے اوپر من کے تل اور آتما کے تل پر یاتر کر سکوں ایک ورات سمبدا تمہیں مل سکتی ہے اس سمبدا کو پانے کی ہر ایک کے بھیتر سمباؤنہ ہے لیکن میں اسی لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سمباؤنہ کا ایک مہت پورن آیام ہے وہ آپ کی سمجھ میں پہلے آ جانا چاہیے من اس سے جیسا میں نے کہا تین دلوں پر جیتا ہے پہلا تل ہے شریر کا تل دوسرا ہے من کا تل تیسرا ہے آتما کا تل سب سے مل بھوت آوشکتہ ہوتی ہے ویکت کی شریر کی شریر سب سے اس دھول تل ہے جب شریر کے تل کی شاری آوشکتائیں پوری ہو جاتی ہیں تب ہی من کے تل کے آوشکتاؤں کی طرف آدمی کا دھیان جاتا ہے اس کے پہلے دھیان جاتا ہی نہیں شریر کو چاہیے روٹی شریر کو چاہیے کپڑا شریر کو چاہیے مکان شریر کو چاہیے بھوتک جگت کی سکسو بھیدھائیں جب روٹی کپڑا مکان اور بھوتک جگت کی سکسو بھیدھائیں مل جائیں جاڑے سے بچنے کے لیے آپ کو گرم کمبل مل جائے ہیٹر مل جائے گرمی سے بچنے کے لیے آپ کو ائر کنڈیشنر مل جائے بھوک مٹانے کے لئے آپ کو سوست بھوجن مل جائے اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ سے کوئی کہے کہ آپ ساہت کا آنند لیں آپ سے کوئی کہے آپ سینیما دیکھیں من کے تل پر منورنجن کریں سوچ بچار کے لئے گرندھوں کو پڑھیں آپ کے لئے سمبھو ہوگا نہیں سمبھو ہوگا اس لئے سب سے پہلی آوشکتہ جو شریر کے تل کی ہے اس کو پورا کرنا جدوری ہے جب اس تل پر آپ پوری طرح سنتوست ہو جاتے ہیں پریترپت ہو جاتے ہیں اس ترپتی کے بھاو سے اگلے تل کی من کے تل کی آوشکتہیں پیدا ہوتی ہیں اس کی پیاس آپ کے پرانوں میں پیدا ہوتی انیتہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے جب شریر کی بھوک مٹ جائے گی سونے کی سبدہ مل جائے گی وشرام کرنے کی سبدہ مل جائے گی تب آپ کو خیال آئے گا کہ یہ پیچر بھی دیکھنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے آپ کوئی بڑھیا کتاب پڑھنے کا موقع مل جائے تو بھی بہت اچھا ہے تب آپ سوچ بچار کے جگت میں پرویش کر پائیں گے اس کے پہلے نہیں کر پائیں گے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب آپ پہلے تل کی آوشکتہیں پورا کر لیتے ہیں تب دوسرے تل کی آوشکتہیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے لیے بھی پھر آپ کو ساہت چاہیے سنگیت چاہیے کلا چاہیے چتر کلا چاہیے مکان نہیں پھر سندر مکان چاہیے اور جب یہ من کے تل کی آوشکتہیں پوری ہو جاتی ہیں جس کے لیے بھی آپ کو دھن چاہیے پہلے تل کی آوشکتہ پورا کرنے کے لیے دھن چاہیے دوسرے تل کی آوشکتہ پورا کرنے کے لیے بھی سمجھ اور دھن چاہیے اور جب من کے تل کی آوشکتہیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جیسا چاہو ایسا مکان ہو جائے جیسا چاہو ایسا من اور رنجن کا سادن ہو جائے جیسا چاہو ایسے آپ کو گرنٹ مل جائے جیسا چاہو وہ ایسی سنگیت کے سفدہ مل جائے تب آپ کو ضرورت کس چیز کی ہوتی تب آدمی سوچتا ہے کہ کچھ کھالی کھالی ہے آخیر ان سب چیزوں کو کر لینے سے منورنجن کے سارے سادھنوں کا بھوک کرنے کے بعد بھی تمہیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی استحائی آنند کوئی پریپورن ترپتی آتما پرماتما کی پیاس تب ہی آپ کے پرانوں میں پیدا ہو سکتی ہے اس کے پہلے نہیں ہو سکتی ہے سچی پیاس اپوات تو ہو سکتے ہیں لیکن سچی پیاس تب ہی ہوتی ہے جب من کی آوشکتائیں پوری ہو جائیں اس کے بعد آتما کے تل کی آوشکتائیں پیدا ہوتی ہیں تب آتما اور پرماتما کا چندن کرنے کی دشاہ میں آپ سکری ہو سکتے ہیں انتہ نہیں ہو سکتے ہیں اسی لیے میرا ماننا ہے کہ دھیان میں رچی تب ہی سمبھو ہو سکتی ہے جب تمہاری پیاس آتما پرماتما کا انوہ کرنے کی پیدا ہو جائے لوگ کہتے ہیں کہ دھیان میں من نہیں لگتا اس کا سب سے پہلا کرن ہے کہ ابھی تو تمہارے شریر کی تل کی بھوتک جگت کی آوشکتائوں سے تم پریترپت نہیں ہو من کے تل کی آوشکتائوں سے بھی تم پریترپت نہیں ہو اور جس کے قرآن آتما اور پرماتما کی گہری پیاس تمہارے بھی تل پیدا نہیں ہو پا رہی ہے یہ پیاس تب ہی سمبھو ہو سکتی ہے جب تمہارے اندر بہت ایک درشت سے امیری پیدا ہو جائے اسی لیے میں کہتا ہوں سامان نینیم یہی ہے کہ دھیان میں پرویش کرنے کے لیے پہلے امیر ہونا بہت ضروری امیری کے بھی نہ دھیان سمبھو نہیں پیاس ہی نہیں پیدا ہوگی پتنی جھگڑا کر رہی ہے ابھی گھر میں ضروری چیزوں کا انتظام نہیں ہوا ہے لڑکی کی شادی کرنے کی بوستہ نہیں ہے لڑکے کی نوکری نہیں ہے دکان نہیں چل رہی ہے کرجے کا بوش بڑھا ہوا ہے اور تم کو ہوگے نہیں نہیں ہٹو ہمیں دھیان کرنا ہے پتنی کہے گی دھیان جائے چولے بھاڑوے دھیان یہ پوگا پنثی کی باتیں بات میں کرنا ہے پہلے یہ سارے انتظام کرو اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے پندیت پوجاری سادو مہاتما میرے سے نہ سامت ہوں لیکن میں آپ کو صحیح بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر دشت سے سنتشت ہو جانے والا بیکتی کے اپنے بھیتر اپنے آپ آتما پرماتما کی پیاس کو پیدا ہوتا ہوا دیکھتا ہے انتہ لگتا ہے کہ کوئی جبردستی اسے کہیں کھیچ رہا ہے جبردستی دھارمک بنانے کی کوشش کر رہا ہے دھارمک بنانے کی چیزٹہ کر رہا ہے یہ سنجوگ نہیں ہے یہ اکارن نہیں ہے کہ رام اور کرشن جیسے ادھیہتمکتہ کو اپلپد بھگواتتہ کو اپلپد بیکتے راج پتر تھے راجاؤں کے بیٹے تھے بھگوان بودھ سمرات پتر تھے بھگوان مہابیر سمرات پتر تھے جینوں کے چوبیس تیتھنکر راج پتر تھے یعنی ہر درست سے شریر کے تل اور من کے تل کی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے بعد ایک ترپتی کا بھاو ان کے بیٹر آیا اور اس کے بعد آتما کی پیاس پیدا ہوئی پرماتما کو پرم آنند کو پانے کا بھاو ان کے پرانوں میں جگہ اور جس کے کارن اگر پیاس تی بھردہ سے پیدا ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے سارا آشتی تسائیوگی بن جاتا ہے اس لئے لوگ مجھ سے کئی جگہ پوچھتے ہیں کہ گردیو جن سیبروں کا آپ آیوجن کرتے ہیں ان میں آپ کہتے ہیں دھن سے دھیان تک پدارت سے پرماتما تک من چاہی چیزوں کو پانے کا بھی جان یعنی دھن کیسے کم آیا جائے بہت ایک جگت میں سکھ سمرد کی اونچائیوں پر کیسے پہنچا جائے اس بھی جان کو بھی سمجھ لینا اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے بینا تم آتما اور پرماتما کی پیاس پاہی نہیں سکتے ہو اور پیاس نہیں پیدا ہوگی تو اس کی ترپتی کبھی سمبھو نہیں ہو سکتی ہے the hearts can be taken to the water but he cannot be made to drink it آتما جان کی باتیں تم سے کی جا سکتی ہیں لیکن آتما جان کی باتیں تمہارے پرانوں میں پھلائی نہیں جا سکتی ہیں اور ان کو پینا ان کو آتما ساتھ کرنا ہے پہلے بہت درشت سے سکھ سمرد کی اونچائیوں پر بھی ہونا جروری ہے پھر راستہ کیا ہے اپائے کیا ہے اپائے کے طور پر میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ تین مہامندروں کا بھلی بھانتی سمجھان پرابت کر لیں اور ان کا عبیحاظ بھی شروع کر دیں ان کا عبیحاظ شروع کرنے کے ساتھ آپ پائیں گے کہ تین مہامندر ہم نے دیئے ہیں وچار شکتی کا بھی جان وچار شنیتہ کا بھی جان ہر پل آنندت رہنے کا بھی جان ان تینوں آیاموں کا ایک ساتھ اپیوک کریں گے آپ تو بڑی سرالتہ سے تینوں تل کی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے دشاہ میں آپ سکشم ہو سکیں گے